ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ ایک کروڑ کا قرض ہے کہ تب بھی وہ زکاة کا مستحق ہوگا زکاة دے گا اگر نساب کو پہنچ رہے تو تو اس کی تھوڑا سا آپ شورٹ میں وزارت کریں بلکل 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 بہت اچھا دیکھئے زکاة کے باب میں ایک اصول یاد رکھیں آپ آپ بھی اور آپ کے ناظرین بھی کہ زکاة اس وقت واجب ہے کسی انسان پر اور جب وہ صاحب نساب ہو اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو نساب کو پہنچ رہا ہو وہ اتنے مال کا مالک ہو فیلحال جو مال نساب کو پہنچ رہا ہو زکاة واجب ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ اتنے مال کے مالک ہیں یہ آپ اصول یاد رکھیں ٹھیک ہے اب مال لیجئے آپ کے پاس پچاس لاکھ روپیہ ہے آپ کے پاس گھر میں رکھا ہوا ہے جیب میں رکھا ہوا ہے یا بینک میں رکھا ہوا ہے لیکن پچاس لاکھ روپے کہ آپ مالک ہیں آج کی تاریخ میں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے اوپر ایک کروڑ کا قرض بھی ہے اور ایک کروڑ کا قرض ہے تو ایک کروڑ کا قرض ہونے سے کیا آپ کی جو ملکیت ہے پچاس لاکھ کی کیا وہ ملکیت ختم ہو جاتی ہے کیا دنیا کا کوئی انسان کہے گا کہ میرے اوپر چوکی ایک کروڑ کا قرض ہے اس لیے جو پچاس لاکھ رکھا ہوں یہ میرا نہیں ہے وہ جب تک آپ کے پاس ہے تب تک آپ اس کے مالک ہو ہاں اگر آپ کو فکر ہے چنتہ ہے وہ جو آپ کے اوپر قرض ہے اس کو ادا کرنے کی فکر ہے تو ادا کر دیجئے جیسے ہی آپ ادا کروگے تو پچاس لاکھ آپ کے پاس سے چلا جائے گا آپ اس کے مالک نہیں رہ جاؤ گے لیکن جب تک آپ اس کو رکھے ہوئے ہیں تب تک تو آپ اس کے مالک ہیں تو لہٰذا جب آپ اس کے مالک ہیں تو آپ کو زکاة دینی ہے اور ایک دوسری بات اور سمجھیں کی ایک اصول ہے فقر کے اندر کی جو قرض ہوتا ہے یہ قرض فی الدمہ ہوتا ہے اور جو زکاة ہے زکاة کا وجوب ہے یہ فی الائین ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے آسان زبان میں آسان زبان میں اس کا مطلب یہ ہے آپ کے اوپر ایک کروڑ جو قرض ہے کیا ضروری ہے کہ وہ قرض آپ کہاں سے ادا کریں وہ جو پچاس لاکھ رکھے ہیں وہاں سے ادا کریں یا کسی اور سے قرض لے کر ادا کریں یا زمین بیج کر ادا کریں یا گھر بیج کر ادا کریں کیا ضروری ہے نہیں ضروری ہے اس کا مطلب وہ جو قرض ہے وہ آپ کے ذمہ میں ہے آپ کو ادا کرنا ہے کہاں سے ادا کرنا ہے یہ شریعت نے فکس نہیں کیا ہے آپ کہیں سے بھی ادا کر سکتے ہو کیونکہ وہ آپ کے ذمہ میں ہے اور جو زکاة کا مسئلہ ہے زکاة واجب ہے آئین میں آئین کا مطلب وہ جو مال آپ پچاس لاکھ رکھے ہوئے ہو گھر میں یا بینک میں یا لاکر میں زکاة اسی میں واجب ہے زکاة کہیں دائیں بائیں سے نہیں واجب ہے زکاة اسی مال میں واجب ہے تو لہٰذا زکاة اس مال میں واجب ہے جو آپ کے پاس موجود ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی مال سے ہی قرض کو ادا کروگے ہاں اگر قرض کا وقت ہو گیا ہے تو آپ قرض ادا کر دو نا قرض ادا کر دوگے آٹومیٹک آپ مالک نہیں رہ جاؤگے لیکن جب آپ قرض بھی نہیں ادا کر رہے ہو تو گویا کہ پیسے کا مالک بن کر بیٹے ہوئے ہو آپ تو جب پیسے کہ آپ مالک ہو تو آپ کو زکاة نکالنی ہے واضح ہے شخص خیر بارک اللہ وفیقم